اس وقت اس ٹریفک میں یقیناً آپ میں سے کوئی نہ کوئی ضرور کھڑا ہے ایک طرف کی ٹریفک چل رہی ہے لیکن دوسری طرف کی ٹریفک بند ہے لیکن یہ جو بیچ میں جب ٹریفک نہیں چل رہی ہوتی اور 15 سے 20 سیکنڈ آپ کے ضائع ہوتے ہیں ان کا حل نکالا ہے نسٹ یونیورسٹی کے کچھ سٹوڈنٹس نے اور ان کی جو لیٹسٹ انونشن ہے اس نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے آپ سیاست ڈوڑ پی کے دیکھ رہے ہیں سہراب برکتہ آپ سے مخاطب ہے نسٹ یونیورسٹی کے کچھ طالبہ سے آپ کو ملواتے ہیں جنہوں نے ٹریفک کی حوالے سے ایک سوفٹوئر ڈیولپ کیا ہے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے جو آج تک پاکستان میں نہیں آسا کا یا دنیا بھر کی ڈیولپٹ سٹیٹس بھی ابھی تک اسے مکمل طور پر ایمپلیمنٹ نہیں کروا سکی ملواتے ہیں جی آپ سے آرے جی ٹریفک رواند وہاں ہیں اور یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے بنیادی طور پر یہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے جسے آپ ٹریفک کو کنٹرول کر رہے ہیں احمد اس سیم کو لیڈ کر رہے ہیں احمد صاحب السلام علیکم کیا حالیں ٹھیک ٹھاک آپ سنے اس وقت آپ کرنے کیا جا رہے ہیں بنیادی طور پر یہ جو بلو ایریہ کی ٹریفک ہے ساری اس کے ساتھ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں آپ نے ابزرف کیا ہوا کہ جب گرین لائٹ دی دیا کسی روڈ کو اس کے ٹریفک اکثر جلدی نکل جاتی ہے کم ٹریفک ہے اور خالی روڈہ اس کو گرین لائٹ دیا ہوا ہے اور ریڈ لائٹ ایک اور روڈ کو دیا اس کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کو ریڈ لائٹ دیا آپ دیکھیں ہیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے فیول بھی ویسٹ ہو رہا ہے فرسٹریشن ٹرائیورز میں آ رہی ہے تو اس کو اگر آپ ایکسٹرپلٹ کریں یہ ویسٹیج آف ٹائم گاڑی کے فیول کے ویسٹیج یہ بہت زیادہ پیسوں کی ویسٹیج اور کاربن امیشنز میں ریزلٹ کرتا ہے یعنی وہ جو بنیادی طور پر پندرہ سیکنڈ کی ہمیں روک دیا جاتا ہے اور ٹریفک خالی ہوتی ہے اس دوران سنگنل صرف ویسے ہی سنگنل نے جام کیا ہوتا ہے اس چیز کو آپ بچانا چاہتے ہیں ہاں بلکل ہمارا سنگنل دیکھے کہ یہاں پر گاڑی نہیں ہے تو اس کو واپس ریڈ کیا جائے وہ ٹائم بچا کے کسی اور روڈ کو دیا جائے یہ ایک فیچر ہے اسی طرح اس کا اپوزیٹ آپ دیکھتے ہیں کہ لائٹ گرینوں کے واپس ریڈ ہو جاتی ہے آپ گزرے نہیں ہوتا بھی وہاں سے اس سے کہتے ہیں کہ آور سیچوریشن ہم بھی ہے تو اس کو اپوزیٹ اکاؤنٹ میں لیا ہے اور تیسری چیز پھر آپ ایمبلنس رکھڑی ہوتی ہے آپ اکثر دیکھتے ہیں ایمبلنس ریڈ پر کھڑی ہے تو ہمارا سسٹم دیکھا کہ ایمبلنس رکھ آ رہی ہے پہلے سے اس روڈ پر گرین ہو وہ گزرے اس کے بعد سکر روٹین پر جالے اس وقت یہ جو سگنل ہے یہ آپ لوگوں نے کنٹرول کر لیا ہے سمارٹ سسٹم ایکٹیو کر لیا ہے ہاں بھی سمارٹ سسٹم ایکٹیو ہے اگر آپ دیکھ سکیں یہاں پہ کہ جس روڈ پر جتنی ٹریک ہے اس حساس ہم اس کو ٹائم دے رہے ہیں 15 سیکنڈ رکار ہے 50 سیکنڈ بھی لیں گے 25 سیکنڈ بھی لیں گے ایک پرانا جو سسٹم تھا اس میں ہوتا تھا کہ ایک روڈ کو 30 سیکنڈ ملنے تھے چاہے اس پر ایک گاڑی کھڑی ہے چاہے اس پر دیس گاڑی کھڑی ہے وہ 30 سیکنڈ کے لیے گرین ہوگا ابھی دیکھیں وہی روڈ کھولی ہے 15 سیکنڈ کے لیے کیونکہ ٹریک کو ٹائم ہی اتنا چاہیے تھا ابھی میں آپ کو روڈ پر جا کے دیمونسٹریٹ بھی کروں گا کہ جب ٹریک گزر جاتے ہیں اس سسٹم ریڈ پر آ جاتا ہے تو یہ تو ہو گیا ایک فیچر اس کا دوسرا ایمبلنس والا ہے کہ پریوریٹی ویکل ہے لوگوں کی جانے ایٹس ٹریک ہوتی ہیں تو اس پر جب گاڑی آ رہی ہے ایمبلنس آ رہی ہے پولیس والی گاڑی آ رہی ہے اس کے لیے پہلے سے گرین کریں گے ہمارا اس سسٹم دیکھ رہے ہیں اس روڈ پر آ رہی ہے فون مپ ہوگی ڈرائیور کے سارا کچھ ہے اگر آپ اپنے لیویل پر دیکھیں ڈرائیورز اس پیس کے ہو کہ آپ جب رکتے ہیں ریڈ لائٹ پر اور کسی اور روڈ گرین لائٹ ہے اس روڈ پر گاڑی نہیں آ رہی اور آپ رکے ہوئے ہیں تو آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے کیونکہ گرین لائٹ کا مطلب وہاں سے گاڑی گزر نہیں چاہیے اور جب آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے صرف آپ کا ویسٹ نہیں ہوا آپ کے ساتھ بیس گاڑیوں اور کھڑی تھیں اس کو آپ ایکسٹرپولیٹ کریں تو روز کے حساب سے یہ پچاس ساٹھ لیٹرز پر اور بنتے ہیں اور اس کو اگر آپ پھر سال کی اوپر ایکسٹرپولیٹ کریں تو دیٹ اماؤنٹی تو ون ٹونٹی میٹرک ٹرنز آف کاربن امیشن پر جنکشن ایف نین جنکشن میں ہم نے کالکلیٹ کیا تھا تو اگر آپ وہ بیس آپ کو سیکنڈ لگ رہے ہیں پندرہ سیکنڈ، دست سیکنڈ، بیس سیکنڈ اس کا مینیمائز کر لیں تو وہ کاربن امیشن نہ بچا سکتے ہیں آپ کے جو فیولز آیا ہو رہا ہے فیول امپورٹ کرتے ہیں ہمیں امپورٹ کمورٹی ڈالرز میں پیہ کرتے ہیں تو جا آپ کا فارنڈ ایکسچینج ہے جو ریوینیو وہ بچا جا سکتے ہیں اچھا جی ایک اور نوجوانیں ہزافہ یہ بیسکلی پندرہ سے بیس لڑکوں کی نوجوانوں کی ٹیم ہے جو سارے سسٹم کو بنا رہی ہے کنٹرول کر رہی ہے اور مینج کر رہی ہے پرائی مربانی ایکسپلائن کر دیں کہ یہ سارا سسٹم ہے کیا یہ کہاں کہاں سے اپنے چیزیں لائی ہیں اور کس طرح سے اسے منفکچر کیا ہے یا کس طرح سے اسمبل کیا ہے سب کچھ یہ ہمارا اس کے اندر کنٹرولر ہے کنٹرولر جو لائٹوں کو کنٹرول کر رہا ہے نیچے ہمارا ڈیلیس ہے جو لائٹوں کو پاور دے رہی ہیں اور نیچے یہ ہمارا پروسیسر ہے جس میں ہماری ویڈیو پیڈ آ رہی ہے ہماری ویڈیو پیڈ آ کے یہاں پر پروسیسنگ ہو رہی ہے اس میں گاڑیاں دکھا رہا ہے کونسی گاڑیاں ہیں کتنے گاڑیاں یہاں ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں آرائی جی آپ کو ڈیمنسٹریشن دکھاتے ہیں اس وقت یہ سگنل ان کے کنٹرول میں مکمل طور پر یہ مانیٹر کر رہے ہیں اس وقت کیا آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں سمارٹ کنٹرولر ہمارا آن ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں سے ٹریفک کلیئر ہو گئی ہے پیچھے دیکھ رہے ہیں وہاں پر ریڈ ہو گیا اس وقت ٹھیک ہے اب اگلے دیکھے گا اس پر اس طرح لوڈ تھا اب اس کو گرین کرے گا اور جب وہ ٹریفک کلیئر ہوگی ساتھ اس کو ریڈ کر دینا چاہیے یعنی جو ہی وہ ٹریفک کلیئر ہوگی اس نے خود منیٹر کیا اسیس کیا کہ وہاں پر لوڈ زیادہ ہے وہ فوری ریڈ کر دے گا اور اس کے بعد دوسری طرف کی گرین ہو جائے گی یہ خود اس چیز کو منیٹر کر رہا ہے کہ کس طرف ٹریفک لوڈ زیادہ ہو رہا ہے اور اس طرف کا سینلل کھول دیئے اگر پرانا سیسٹم ہوتا نا اس روڈ کو اسے دینے تھے 35 سیکنڈ جب گاڑیاں آپ دیکھیں تھوڑی سی کھڑیاں وہاں پر یہ 20-15 سیکنڈ میں نکل سکتی ہیں تو ایکسٹر جو 15 سیکنڈ ہم نے بچائے ہیں اور پھر باقی ڈسٹی پر ہو جائیں گے باقی روڈز کے لئے مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگوں کے ٹیم ہیں آپ لوگ کتنے لوگ ہیں اور کتنے ارسیس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اب تو 10 سے 12 لوگ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور اس کو as a full on project تو چھے مہین ہوئے ہیں لیکن اس کا جو inception تھی اور پہلے سے کام ریسرچ ہوگا وہ تو سال سے پہلے سے چل رہی ہے آپ لوگ آپ لوگ کے جو ایڈوکیشن ہے وہ mechanical engineering ہے ہاں میری mechanical ہے ٹیم میں اور سوفٹر کے بھی electrical کے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پریزنٹ کیا وہ سوفٹر کے ہیں تو یہ آپ سارے کس طرح سے چل آپ ہوئے اور کس طرح سے یہ کانی آگے پڑی it started with an initiative شروع میں میں نے جب دیکھا کیا ہے یہ مستہ اس کو ہم نے حل کرنا ہے میرا ایک میں دوستہ ساتھ تو اور میں حالہ initiative کی بات ہوتی ہے تو پھر لوگ ساتھ جھڑنا شروع ہوگی کچھ آئے کچھ گئے بانہ اگر ساتھ ہیں تو 20 لوگ آئے بھی گئے ہیں بیچ میں تو جو ان لوگوں نے سمجھا ہے ہم نے سکارز کے لئے کام کرنا ہے وہ انہوں نے ساتھ ہمارے کام کیا تو اس چیز کے acknowledgement ہو رہی ہے جو آپ کا project ہے ریاستی سطح پر یہ اداروں کی سطح پر ہاں یہ بہت اچھا بات ہے پوزیٹیو ایک چیز ہے میرے لئے بھی اور جتنے ینگ لوگ دیکھے ہیں انیورسٹی کے ٹھیک ہو گیا آچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کا project ہے یہ کب سے پورے پاکستان میں یا پنڈی اسلام آباد میں implement ہو جائے گا پھر that really depends on policy makers اور اس طرح کے لوگوں پر لیکن اگر ہم اس پیس پہ چلتے رہے ہیں جس پیس پہ چل رہے ہیں تو within a year انشاءاللہ اسلام آباد کو تو سمارٹ کرتے ہیں پاکستان میں جب بہت زیادہ chaos ہے political معاملات خراب ہیں اور پاکستان کی اکانومی کو بھی لے کر سوالات پڑا ہو رہے ہیں اس دوران بھی ایسے ماشاءاللہ سے نوجوان جو پاکستان کا فخر ہیں یہ سامنے آ رہے ہیں ایسے projects بنا رہے ہیں اور پاکستان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک ایک سیکنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں خیار رکھیے گا اپنا اللہ حافظ